ہم رزانہ دن میں پانچ وقت اپنے اردگرد ازانوں کی آواز سنتے ہیں لیکن کیا کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ بات کھٹکی ہے کہ لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے اسلام میں ازان کا تصور کہاں سے آیا آج کی ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ بات ہے اس وقت کی کہ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا چنانچہ آپ کے حکم پر مسجد نبوی تعمیر کر لی گئی جب مدینہ منورہ میں مسجد تیار ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کس طرح جمع کیا جائے آپ نے اپنے صحاب سے مشورہ کیا کہ ظاہر ہے ایک وقت اور ایک مکان میں اجتماع بغیر اعلان کے ممکن نہیں ہے اس لیے صحابہ اکرام نے اعلان کے کئی طریقے پیش کیے بعض نے کہا کہ آگ روشن کر لی جائے لیکن چونکہ مجوسی بھی اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو ایسے ہی جمع کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا بعض اصحاب نے مشورہ دیا کہ ڈول کے ذریعے مسلمانوں کو جمع کر لیا جائے تو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کیونکہ یہ بھی یہودیوں کی مشابت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ جب نماز کا وقت آ جائے تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ایک شخص کو بیج دیں تاکہ وہ لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کر کے لے آئے اس پر رسول اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اٹھ کر نماز کے لیے ندا کر دے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے یوں ندا کی جس کا اردو میں ترجمہ ہے کہ نماز مخلوق خدا کو جمع کرنے والی ہے اسی موقع پر حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ جس میں کوئی شخص انہیں ازان کے کلمات یاد کروا رہا ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ اپنا خواب لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور ارض کی کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ کوئی مجھے اس طرح کے کلمات یاد کروا رہا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارا خواب سچا ہے انشاءاللہ اور حضرت عبداللہ کو حکم دیا کہ یہ کلمات حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھا دو تو انہوں نے وہ کلمات حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سکھا دیئے اور یہ کلمات کو چھوڑ نہیں بلکہ وہی ہیں جنہیں آج ہم ازان کہتے ہیں یوں عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو وہ کلمات عطا کیے جن کے ذریعے آج پانچ وقت مسلمان نماز کے لیے بلائے جاتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کے مطالق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں